آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں اپنے ہیرز کو کس طرح سے ریموو کرتی ہوں جتنے بھی میرے انوانٹڈ ہیرز ہوتے ہیں چاہے وہ آرمز کے ہوں لیکس کے ہوں یا پھر ہماری پرائیوٹ ایرز کے ہوں تو وہ ہمیں کس طرح سے ریموو کرنے چاہیے سو آج میں آپ لوگ کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیلینس شیئر کروں گی کہ میرے لیے کیا بیسٹ ہے کہ میں اپیلیشن کرتی ہوں وہ میرے لیے بیسٹ ہے یا میں جب ویکس کرتی تھی یا وہ میرے لیے بیسٹ ہے تو میں آج آپ لوگ کے ساتھ سارے ایکسپیلینس شیئر کرنے والی ہوں کس طرح سے آپ کو یوز کرنا چاہیے اپیلیٹر آپ کو کون کون سی باتیں دھیان میں رکھنی چاہیے اور موسٹلی لوگوں کا کومن ایشو ہوتا ہے کہ ان گرون ہیرز جن سے وہ لیگز میں اور آرمز میں آ جاتے ہیں ان کو ہم کس طرح سے روک سکتے ہیں ختم کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت ڈیٹیل اور بہت ہی انفرمیٹیو ہے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک غور سے دیکھنا ہے تمام ٹپس این ٹرکس آپ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹن ہیں ہاں جی تو میری فیملی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے 300k سے بھی ابوف کر گئی ہے اور وہ سب کچھ آپ لوگ کی پیار اور آپ لوگ کی اپریسیشن کا ریزلٹ ہے سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے ہماری فیملی بھرتی چلی جائے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو مست سبسکرائب کرنا اور بل کے آئیکن کو ضرور پیس دیں آج کی ویڈیو میں میں اپنا پرسنل ایکسپیڈینس شیئر کروں گی کہ میں نے اپیلیٹر یوز کیا کیا پرائسز ہوتی ہیں کس طرح سے آپ کو لینا چاہیے کون سی برینڈ لینی چاہیے تمام چیزیں اور کس طرح سے آپ کو یوز کرنا چاہیے کیا چیز آپ لوگ کو ٹپس این ٹرکس فالو کرنی چاہیے کہ آپ لوگ کی ہیئر ریموول کے لیے یہ میشین بیسٹ سے بیسٹ ہو اور آپ کے ہیئرز آج سا آج سا ختم ہو جائیں تو تا اپیلیٹر جو ہے وہ ون اف تا بیسٹ ٹول ہوتا ہے ہمارے ہیئرز کو ریموول کرنے کے لیے سپیشلی جب ہمیں نہیں چاہیے ہوتے انوانٹنڈ ہیئرز اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہیئرز ٹری ٹو فور ویکس تک بہت کم سے کم یا پھر آئیں ہی نہ تو یہ ٹول سب سے بیسٹ ٹول ہے کہ آپ ویکسنگ سے بھی جان چھڑا لیں گے اور آپ ثریڈنگ ویکسنگ ان تمام پرابلمز آپ کی سولف ہو جائیں گے جب آپ اپیلیٹر سے اپنے ہیئر کو ریموول کریں گے ایک بار آپ یوز کریں گے تو اس کے بعد آپ لوگ کو بہت زیادہ ایزی لگے گا مطلب کہ جب آپ فرسٹ یوز پہ ہی یوز کریں گے ٹری ٹو فور ویکس آپ لوگوں کو ون منت تک ہیئر آئیں گے نہیں مجھے فور ویکس ہو چکے ہیں اور میرے بہت ہی لائٹ ہیئر ہیں جو کہ نظر بھی نہیں آ رہے ہیں لیکن میں پھر بھی آپ کو ابھی کر کے دکھاؤں گی لیکن تھوڑے تھوڑے آ گئے ہیں کیونکہ فور ویکس کے بعد آنا شروع ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو آپ اس کو دوبارہ سے کرتے ہیں تو آپ کے ہیئر ٹوٹلی پھر سے ریمو ہو جاتے ہیں یہ جو اپیلیٹر یوز کرتی ہوں وہ بران کا اپیلیٹر یوز کرتی ہوں فیلپس کا بھی میں دیکھ رہی تھی وہ بھی اچھا ہے سیم ریزرلٹس ہیں فیلپس کا لے لیں یا بران کا لے لیں دونوں ہی سیم ہیں فیلپس کی پرائس تھوڑی سی کم ہے موڈل وائز ہوتی ہے جو اس کا لویس موڈل پرائس تھی وہ 9000 سمتھنگ تھی اور یہ اس کی بران کی پرائس ہے 11400 مطبکہ 11500 ہے اس کی پرائس پاکستانی پرائس یہ اس کا اڈاپٹر ہے اس کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے اس کا جو کارڈ ہے وہ آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے ادھر سے یہ کنیکٹ ہو گیا اس کو آپ سوکٹ میں لگائیں آپ کی ایزلی سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیا ہوا ایک برش اس برش سے آپ اس طرح سے جتنے بھی آپ کے ہیئر اس میں پھس گئے ہوتے ہیں اس کو آپ کلین کر کے رکھیں تاکہ نیکس ٹائم آپ کی ہائیجین کا کوئی ایشو نہ ہوں جنہوں کا مسکنسپشن ہے کہ اپی لیٹر سے بہت پین ہوتی ہے میں بھی پہلے اپی لیٹر نہیں ہوتی تھی میں ویکس ہی کرتی تھی ایون دو کہ ویکس سے بھی پین ہوتی ہے جس طرح سے ویکس سے ہوتی ہے آپ کا ایک بار پیچ اتر جائے گا اس کے بعد آپ کی سکن سون ہو جاتی ہے تو یہ بھی سلائٹلی سی آپ کی پین ہوتی شروع میں اس کے بعد آپ کی سکن سون ہو جاتی ہے اور آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے ہیئرز ریموو ہو رہے ہیں بسکلی اپی لیٹر جنسا ہے وہ بہت زیادہ بیسٹ ہوتا ہے ہمارے ہیئر ریمووولز کے لیے کیونکہ یہ روٹ سے آپ کے پلک کرتا ہے ہیئرز کو جس سے آپ کے ہیئر بہت لیٹ آتے ہیں اور آہستہ آہستہ کم ہو جاتے ہیں جب آپ اس کو ریگلر یوز کریں بات آتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے یوز کرنا ہے اس کی اپلیکیشن کیا ہے سو یہ میں نے اس کو سوکٹ میں لگا دیا ہے اور یہ اس کی کارڈ ہے کارڈ کے بغیر والے بھی اپلیٹرز ملتے ہیں وہ تھوڑے سے لیٹل بھی ایکسپینسف ہوتے ہیں تو آہ یوز دونوں کا سیم ہے تو میں نے تو یہاں پہ کارڈ والے لیا اور بہت ہی ریزنیبل پرائس میں مجھے ملا ہے سو یہاں سے آپ نے اس کو آن کر لینا ہے یہ اس کی لائٹ بھی ہے شور کافی کر رہا ہے اس کی لائٹ بھی ہے لائٹ سے آپ کے نا ہیر یہاں سے نظر آتے ہیں کہ آپ کا نا یہ ریموو ہو رہے ہیں پتہ چلتا ہے سو آپ نے جب بھی ریموو کرنے ہیں اپلیٹرز اپنے ہیر کو اپنے بازو کو ہولڈ کرنا ہے اپسائیڈ اپنے ہیر ہیڈ کے طرف اور اس کے بعد آپ نے اس کو اپسائیڈ سائیڈ مطبکہ ہیر کی آپ کی جو ڈائریکشن ہے اس کے اپسائیڈ سائیڈ آپ نے اس کو اپلیکیشن کرنی ہے اس کی اس طرح سے تو آپ کے ہیر روٹ سے نکلیں گے اگر آپ اس کو پروپرلی ڈائریکشن سے یوز نہیں کریں گے نہیں اپنے ہیر کو نکالیں گے تو آپ کے بال اوپر سے ہی ٹوٹ جائیں گے اور آپ کے بال دوبارہ جلدی آ جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہیرز بہت لیٹ آئیں ون منت کے بعد آئیں تو آپ نے ڈائریکشن کے اکورڈنگلی ہی ہیر کو پلک کرنا ہے ہاں تو جب بھی آپ نے اپلیٹر یوز کرنا ہے تو آپ نے اپوزٹ سائیڈ یوز کرنا ہے ہیر کی مطلب کہ جس طرح سے ہم ویکسنگ میں کرتے ہیں کہ ویکس کو لگا کے اپوزٹ سائیڈ پہ ہم سٹرپ کو کھینچتے ہیں اسی طرح سے ہم نے اپلیٹر کو اپوزٹ سائیڈ پہ چلانا ہے چاہے وہ لیکس ہوں آرمز ہوں ہر پارٹ پہ آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے اب بات آگی کہ آپ نے اپنی آرم پیٹس کو کس طرح سے ہیر ریموف کرنا ہے یہ بہت ہی تھوڑا سا سینسٹیو پارٹ ہوتا ہے ہماری سکن کا تو جب بھی آپ نے اس کو کرنا ہے آپ نے دونوں طرف سے سٹریچ کر کے اپنی سکن کو ہولڈ کر کے پھر آپ نے ہیرز کو ریموف کرنا ہے تو آپ کے ایزلی ہو جائیں گے سو اپلیشن کے بعد مطلب کہ ہیر آپ کے ریموف ہو گئے اس کے بعد آپ نے کیا چیز اپلائے کرنی ہے اگر تو آپ پہلے آپ اپلیشن یوز کر رہے ہیں تو آپ نے کون کون سی چیزیں اپنی مائنڈ میں رکھنی ہے سب سے پہلے تو آپ بات لے لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اور زیادہ نیٹ ان کلین ہیر ریموف ہوں تو آپ پورا بات لے لیں جب آپ کے ہیر بلکل ڈرائے ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے اپلیشن کرنی ہے یہ توڑا سی کنفیوجن ہوتی ہے لوگوں کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ویٹ ہیر پہ کر لیں کچھ کہتے ہیں ڈرائے ہیر پہ کر لیں اب یہ بہت ہی اور سیمپل سی بات ہے کہ جب آپ کے ہیر ہیر ہوں گے وہ سکین کے ساتھ سٹک ہوں گے جوڑے ہوں گے تو پھر آپ کی اپلیٹر ہے وہ پروپرلی آپ کی ہیر کو نہیں نکال پائے گا جب آپ کے ہیر ہوں گے تو وہ آپ کے اوپر سکین کے ساتھ چپ کے نہیں ہوں گے وہ ایزیلی آپ کے ریموو ہو جاتے ہیں جب آپ ڈرائے سکین پہ کرتے ہیں تو جب بھی آپ نے بات لے کے اپنی اپیلیشن کرنے ہیں ہیر کی تو آپ اپنی پوری آرمز لیگز جہاں پہ بھی آپ نے ہیر کو ریموو کرنا ہے پہلے اس کو اچھی طرح سے ڈرائی اپ کر لیں اس کے بعد ہیر کو ریمو کریں ہاری لیگز پہ جو سٹرابری لیگز بنی ہوتی ہیں ہماری انگرون ہیر سکین کے اندر ہی ہوتے اور چھوٹے چھوٹے پورز سے نظر آتے ہیں جو بہت ہی زیادہ برے لگتے ہیں موسٹ لوگ کی آرمز میں بھی ہوتے ہیں تو ہم کس طرح سے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ نے اپنی ہیر ریموو کرنے ہے اپی لیٹر سے پہلے اسے پہلے اپنے پورے سکین پہ ایکس فولییشن کرنی ہے سکرب بگی مدر سے ہومیڈ سکرب بنا کے بھی آپ کر سکتے ہیں مارکیٹ بیس کیمیکل بیس سکرب سے بھی آپ اپنی سکین کو پہلے ایکس فولیییٹ کریں جب آپ ایکس فولییٹ کریں گے آپ پورز اوپن بہت ہی نیٹ ڈ کلین لگی بات آتی ہے آپ نے کیا چیز اپلائی کرنی ہے آفٹر اپلی مطلب کے اپنے ہیر ریموو آپ اپنے اپنی ارمز لگ پہ اپنے اپنے ایریاز پہ کیا چیز اپلائی کرنی ہے سو اس کے بعد آپ کی جب ہیر ریموو ہوگئے آپ اپنے الویر جل use کرسکتے از موسٹرائزر آپ نے اپنی سکن کو بیسکلی موسٹرائز کرنا ہے آپ الویر جل لگا سکتے ہیں کوئی بھی سوہد ایلوشن لگا سکتے جس سے آپ کی سوہد سوف ہو جائے سفل ہو جائے اور آپ کی ریڈنیس بھی اس سے دور ہو جائے جب آپ اپنے اپیلیشن کریں گے سینسٹیف سکن 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 ریڈ ہو جاتی ہیں لیکن پریشانی کی بات نہیں ہو تھوڑی دیر میں آپ کی کوئل ڈاؤن ہو جاتی ہے سکن کوئل ڈاؤن کرنے کے لئے جن لوگ اپن پورز ہو جائیں یا ریڈ ہو جائے تو آپ آئیسنگ کر سکتے ہیں آئیسنگ کی مدد سے آپ کی ریڈ نیس بلکل ریموو ہو جائے ختم ہو جائے تھوڑی دیر میں یہ ہیں وہ تمام ٹیپس ڈ ٹریکس جو آپ نے فالو کرنی ہے جب بھی آپ اپنے ہیر کو ریموو کریں گے اپیلیٹر کو یوز کرتے ہوئے پھر بھی آپ کو کوئی کنفیجن ہو رہی ہے کوئی بھی کوئی کوئی مجھے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیریکٹلی مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو اسی ٹائم آنسر کروں گی سو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک مست بنتا ہے لائک کیے بغیر آپ لوگوں نے بلکل نہیں